مراج حبیب مراج حبیب مراج حبیب مراج حبیب جی کے آئیم ایف سا معاملہ تھی ان وجن پیا انہوں نے بابت یوں امکان موجود آئے تا اکبرو بیر منی بجیٹ اچھی سکے تھی منی بجیٹ مانا ٹیکسن جو ودی کا نو توفان آئیں او توفان جے وسیلے ٹیکسن وسیلے عوامکہ پیسہ آگوڑے آوے دا پیٹرولیم لیوی تے ودی کا ٹیکسیوں ہیوں میں دیوں انہوں نے ساں گڑو گڑو جا فیسٹا کچھ ڈینویں تھی اندے ایسا کے نظر ایدہ جنہیں ایم ایف کھاں پاکستان کے قسط ملن دی تو انہوں نے کھاں پوئی دوست ملکہ بے مدد کرے سگن تھا جہاں اہنے وقت ملکی معاشی صورتیال آہے پاندن حوالے ساں پروگرام میں سب کا پیریاں گھلائیں داسیہ ساکے ویڈیو لنکز رہیے جوہین کے ملکجہ نامیرہ محشی مہرہین مطلی جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیق صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اکل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ معیشت کے سوا محفوظ نہیں ہو سکتے ہم اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے جن پر روڈ میپ کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت نے بتایا ہے اور آج اس پر بازابتہ طور پر کیبینٹ نے منظوری دی جو توانائی کا بہران ہے اس کو کنٹرل کرنے کے لیے جو آج فیصلے ہوئے ہیں ان کو مجموعی طور پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں بہت شکریہ آپ کا دیکھیں پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو اس وقت سنگین ترین خطرات سنگین ترین چیلنج اور سنگین ترین مشکلات کا سامنا ہے یہ تو سب مانتے ہیں یہ بات بھی اب واضح ہے کہ یہ تباہی بربادی جو آئی ہے اس میں بڑا حصہ خود ہماری اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی کامیٹی نے فیصلے کیے ہیں کچھ باتیں کی ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا پہلی بات یہ تھی کہ قومی سلامتی اور قومی معیشت یہ لازم ملزوم ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی ہے انہوں نے یہ تو سوویٹ یونین جب ٹوٹا تھا اس کے بعد سے ساری دنیا میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی پاکستان میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی تھی کہ قومی سلامتی کو عقیم بنانے کے لیے معیشت کو خود انحصاری کے طرف اور بیرونی قرضوں پر انحصار کم اور بضبوط کرنا ہوگا اور اگر لوگ معیشت ہیں اور بدل ہیں تو قومی سلامتی کو خطرات ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی دوسرا یہ کہا گیا کہ تہشتگردی سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا یہ تو جنہاں جب سے نائن الیون ہوا یہی بات کر رہے ہیں جب ایپٹابات میں امریکی بوٹ داخل ہو گئے تھے جب سلالہ میں ہماری فوجیوں کو مارا تھا جب بھی اس قسم کی باتیں ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنسز کی گئی تھی تو یہ تو سب وہی پرانی باتیں ہیں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹیز جو فیصلے ہوئے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آئی ایپ ایف سے قسط لینے کے لیے منی بجٹ لانے کا جواز پیدا کر دیا جائے یہ کہنا کہ ہم قوری قوت سے دہشتگردی کو نمٹیں گے یہ تو افواج پاکستان پہلے بھی کہہ چکی تھی لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جو چیز تھی یہ عوام پر منی بجٹ لاکر جو ہے وہ قسط لینے کا مقصد تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں پر قسط ضرور میں لے آئے گی لیکن پاکستان کی معیشت کو جو خطرات ہیں پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات ہیں گوادر میں آپ نے دیکھا ملوستان میں تحریکیں چل نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں پاکستان بھر میں مہنگائی سے تو اس سب اس سے کیا اس میں کتنی کمی ہوئے گی اس مفیصلوں سے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے یعنی نہیں آئے گی اس میں یہ ایڈ کیجئے گا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کل جو جلاس ہوا پھر آج ہم نے کیبینیٹ کا یہ فیصلہ دیکھا خاص طور پر جو توانائی کے شعبے کے حوالے سے ہمیں جو دو فیصلے نظر آئے ساڑھے آٹھ بجے مارکٹوں کو بند کیا جائے گا دس بجے شادی حال بند ہوں گے سرکاری جو امارتیں ہیں وہاں پر بھی سولر انرجی کی طرف اب صورتحال جا رہی ہے یہ آپ کو فیصلہ کس طرح کا لگ رہا ہے صورتحال میں حالانکہ اس کی مخالفت دو صوبوں کی طرف سے جہاں پی ٹی آئی کو حکومتیں وہاں سے بھی ہو چکی اور واپاری تنظیمیں بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں اس وقت دیکھیں یہ تو باتیں آج پہلی گفت نہیں ہوئیں پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی تھیں اور یہ بہت ضروری ہیں لیکن قطعی ناکافی ہیں اصل میں میں نے جو کہا ہے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو ایک اور ہونا چاہیے ایکچیلی اس میں ان تمام پارٹیوں کو آپ شرکت کریں جن کی قومی اسیمبلی یا سینٹ میں ایک سے زیادہ سیٹل ہیں وہ ان تمام فیصلوں میں شریک ہوں نمبر ایک تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے گے مخالفت کرنے کا کوئی ایک پارٹی صرف سلامتی کمیٹی کے میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لے تو اس پر عمل درامت بہت عرصے ہو نہیں سکے گا اور یہ ناکافی ہے مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے یہ ناکافی ہے اصل میں تو اسٹریکشل اصناحات پاکستان کو چاہیے ہیں وہ چاہیے ٹیکسوں کے شعبے میں اور توانے کے شعبے میں بہت زیادہ یہ کافی نہیں ہے یہ تو ابھی یہ فیصلہ کیا کہ جناب امپورٹس ریشن یہ تو بڑا پرانا فیصلہ ہے امران خان بھی شرم بچائے کرتا تھا امپورٹس کم کریں انہوں نے کم کی بھی تھی یہ تو وہی پرانی باتیں ہو گئی نا پھر یہ ایک سنگین صورتحال ہے اس میں میں نے جیسے کہا کہ بیٹھنا چاہیے تھا تمام پارٹیوں کو بلائیں جن کی ایک سے زیادہ سیٹے ہیں قومی اسیمبلی یا سینٹ میں وہاں پر پھر اسٹریکچرل اصلاحات کی بات کریں پہلے اس لیے کہ دیکھئے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جب پاکستان میں آپ یہ دیکھئے کہ غریب آدمی کچھلا جا رہا ہے اور یہ ٹیکسوں کا نظام مزید غیر منصفانہ بنا رہے ہیں منی بجٹ لائیں گے نا تو منی بجٹ سے کیا ہوگا کس مل جائے گی معیشت تو بہتر نہیں ہوگی نا تو ان خطرات کو اس میں یہ بتائیے گا ایک تو جو آج فگرس دیئے گئے ہیں خوضہ آصف کی جانب سے انہوں نے بتایا کہ باسٹ عرب کی بچت ہوگی اور اس کے علاوہ بھی جو فیصلے ہونے جولائے میں اس میں بھی انہوں نے فگرس ریلیس کی ہیں کچھ دیر پہلے جس میں بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً اسی سے نبے عرب کے قریب ملک میں بچت ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس طرف جانے کے اور اس میں جو کانفلیکٹ ہمیں شروع میں ہی نظر آ رہا ہے یہ پاسیبلٹیز تھیں جس کا ہم ماضی میں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ جو اشرافیہ کے شہانہ خرچے ہیں ان کو کم کیا جائے اور مزید ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے خاص طور پر ان شعبوں میں جو ٹیکس میں نہیں آتے اس سے زیادہ بہتری آ سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہو سکتا تھا نہیں میں کہاں اس تمام چیزوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے تاجروں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کاروبار کو دن کوشنی میں کرنا ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن میں نے جو لگ استعمال کیا یہ قطعی ناکافی ہے وہ احتراز اسی لئے کر رہے ہیں جو آپ نے خود کہا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ شہانہ اخراجات تو چل رہے ہیں کیابنٹ کا سائز آپ دیکھ لیجئے جو وزیر یا وزیراعظم یا کوئی جاتے ہیں تو کاریوں کا قافلہ چلتا ہے تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے پہلے تو ان سب چیزوں کو اکھٹے کریں آپ ایک سے قربانی نہیں مانگ سکتے یہ قربانی تو خیر یہ نہیں ہے لیکن ایک کیوں پر بوجھنی ڈال سکتے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس جیسے میں نے کہا اسٹرکشنل اصلاحات کرنی چاہیے اسٹرکشنل اصلاحات پہلے تو یہ میں نے کہا کہ یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی یہ کرے گی اسی لئے میں نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی میں تمام پارٹیوں کو بلا کے یہ فیصلے کرائیں پہلا فیصلہ وفاق اور صوبہ حد قسم کی عمدنی پر ٹیکس لگائیں گے فوری طور پر اگر بے نظیر شہید نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو شادت سے بہت پہلے بلکہ ان کی اپنی برطرفی سے فیصلے کہا تھا وضیعظم کی ایسے سے کہ ایک گلاس پانی پہ بھی ٹیکس لیں گے مطلب ہر آپ نے ٹیکس دے ایک پیسہ ہی دے نا دے تو صحیح نا یہ تو نہیں ہے جو اشرافی ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیں سمگلنگ بھی کریں قومی دولت بھی لوٹیں ہم سرمایے کو فرار بھی کریں ڈالر کی سمگلنگ بھی کریں تو یہ تماشے تو چل رہے نا آج آپ گئی ہیں لوگوں کو موقع ملتا ہے تاجروں کوئی جو موقع دے رہے ہیں آپ خود دے رہے ہیں کیوں جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل میں آپ کے ہم نے بات کی تھی کہ جی سمگلنگ ڈالر کی ہو رہی ہے اب قومی سلامتی کمیٹی جنوری میں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب سمگلنگ روکی جائے گی ارے بھائی یہ تو اس کے لیے قومی سلامتی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو آپ نے اپریل سے بات سے روک لینا چاہیے تھا لیکن طاقتور طبقوں کے دباؤ میں آپ نہیں کرتے تو فیصلے منصفانہ کریں اور ایسے کریں جس سے معیشت میں کوئی بہتری آئے صرف قسط لینے کے لیے نہ کریں یہ آگ سے کھیلنے ہیں آگ سے اس لیے کھیلنے ہیں کہ ابھی تو آپ قسط لے لیں گے مہنگائی بڑھے گی معیشت کی شرح نمو سست ہوگی اور اگلی حکومت پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گی وہ پھر اگلی ایم ایف کے پاس جب دوبارہ جائیں گے نئے قرضے کے لیے پھر نئی شرحت آئیں گی پھر مہنگائی آئی اس میں سر یہ بتائی گا جیسے آپ نے ذکر کیا زیرے ڈالر کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوئی قومی سلامتی کمیٹی بھی اس وقت جو اہم معاملہ ہے قسط کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر کیا زیرے جو فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں وہ اسی طرف ہی ان کا اشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ مجھے بتائی گا کہ مارچ میں پاکستان کو آٹھ ایشریہ دو ارب ڈالر واپس کرنا ہے قرضہ پھر ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے اور فارن ایکچینج ریزرز کی صورتحال دن بدن ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کیا پاسیبلٹیز ہیں شرائط آئی ایم ایف کی جانب سے آ سکتے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت نے جو معاہدہ توڑا تھا اور اس کے بعد کی جو صورتحالتی مفتانیں جو کوششیں کی اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ملک اندر مہنگائی کا طوفان آئے گا اور اس وقت جو صورتحالیں یہ مزید کتنی بڑھ سکتی ہے اگر ایم ایف کی شرائط تسلیم کی گئی دو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس میں عمران خان کا غلطیوں کا دخل ہے اس میں شہباز شریف حکومت میں جو مفتہ اسماعیل کی غلطیوں کا دخل ہے اس میں شہباز شریف کی حکومت میں ڈار صاحب کی غلطیوں کا دخل ہے ان سب کو ذمہ داریہ لینے کام ہی نہ کو ذمہ داریہ لینے یہ ایک پر مت کریں آپ لیکن مہنگائی تو یقیناً بڑھے گی جب آپ پیٹرولیم لیوی کی بڑھانے کی ابھی باتیں کر رہے ہیں تو پیٹرولیم مسئلہ کی قیمتوں میں جب آپ اس طریقے سے اضافہ کریں گے اور جب آپ امپورٹس کو کم کریں گے تو پھر حکومت کے ریونیس کم ہوں گے پھر آپ اس کو انڈائریکٹ طریقے سے کریں گے پھر ایک فرد لیوی کی بات ہو رہی ہے فرد لیوی جو آئے گا اس میں صوبوں کو حصہ نہیں ملے گا پھر صوبے شور کریں گے کہ جانا آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا رہے ہیں اس میں بھی صوبوں کا حصہ نہیں ہے تو آپ وفاق اور صوبے میں ایک اور طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی غیر فطری طریقے سے ایسے فیصلی کیا جائیں گے فوج نے تو بھی فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ ہم دہشتگردی کو طاقت سے نمٹیں گے تو اس کے لیے کون سی کمیٹی کی ضرورت تھی فیصلہ کی وہ پہلے فیصلہ وہ کر چکے ہیں حالانکہ بیس سال سے ہم دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نے جو سبق سیکھا ہے جو فوج نے سبق سیکھا ہے کہ طاقت کے استعمال سے دہشتگردی کی جنگ نہیں جی دیتا سکتی جب تک اقتصادی دہشتگردی جو حکومتیں کر رہی ہیں جو ادارے کر رہے ہیں جو اف بی آر کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت کر رہی ہیں جو صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں جو آپ کا سٹیٹ بینک کر رہا ہے جو بینکز کر رہے ہیں جو اف بی آر کر رہا ہے جو نیپ کر رہا ہے یہ سب ملکی اقتصادی دہشتگردی عوام کو کچل لیں ہیں ایک مافیا ہے ملکی ایک بیرونی ایک مافیا ہے ان سب کو توڑنے کی ضرورت تھی وہ توڑنے کے بجائے ایسے فیصلے کر لیں جن کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے بیشتگردی کی جنگ آپ جیت ہی نہیں سکتے ہیں کیا طاقت کے استعمال کی آپ بات کر رہے ہیں اگر بلوستان میں ایک تحریک چل رہی ہے وہ حقوق بلوستان کی بات کر رہے ہیں گوادر میں ایک تحریک چل رہی ہے تو کیا طاقت کے استعمال کے بجائے پہلے تو آپ ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی باتیں جائز ہیں بہت سے ہم اس کے لیے یہ کریں گے ان پر عمل درامت ہونا چاہیے دیکھ سب جو یہ پوری ایک تو سیٹویشن نظر آ رہی ہے جس میں آپ نے ذکر کیا منی بجیٹ کی طرف بھی معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نو جنوری کو ملاقات بھی ہونی ہیں ساگڈار صاحب جا رہے ہیں وہاں پر آئی ایم ایف کے جو وہاں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے ساگڈار صاحب کی ملاقات بھی شیڈیول ہے اور وہ چیزیں اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں انفلیشن کی اگر ہم اب صورتحال کریں تو سندھ کے اندر اس وقت آٹا تقریباً کوئی پانچ ہزار کے قریب مل رہا ہے پورے سندھ میں چالیس کلو اور اس کے علاوہ ہم مزید جو دیگر استعمال کی اشیاء ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اگر منی بجیٹ آ جائے گا تو انفلیشن ریٹ کو کہاں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جون تک پاکستان میں افراد اضاف کی شرح ہے وہ چوبیس سے پچیس فیصد کی اوسطن رہے گی پورے سال کی بڑی تباہی کی بات اس لیے ہوگی اس سے متوسط طبقے کے اور غریب لوگ زیادہ متاثر ہوں گے یہ خطے کے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ہماری شرح نمو خطے کے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اصل میں میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ سلامتی کا بھی یہ خالی عوام کا نہیں ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھارت جو دوہزار اٹھارہ میں دنیا کی ساتھویں بڑی معیشت تھی دوہزار بائیس میں وہ پاکستان کے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن گیا یہ جو ہے نا برطانیہ سے آگے نکل گیا فرانس سے آگے نکل گیا ہم بنگلہ بیش جو ہے وہ جو ہے وہ تیتالیس سے اکتالیس پر آ گیا اور پاکستان اکتالیس سے اکتالیس پر چلا گیا ہم گرے ہیں میچے بھارت کہاں چلا گیا پھر ہم بھارت سے کیا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں پھر ہم بنگلہ بیش سے کیا مقابلہ کی بات کر رہے ہیں صرف اشرافیہ کو نوازنے کے لیے قصے لینے کے لیے یہ فیصلے کرنا یہ میں کہتا ہوں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے بالکل دن کی روشنی میں کاروبار کریں میں اس کی حمایت نہیں کر رہا لیکن ایسے اقدامات کرنا جس سے کہ کوئی قصے ملنے کے علاوہ کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہو یہ قابل قبول نہیں ہے آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی تھی جب اپٹابات میں امریکی فوجیں گسی تھی اس خصف کی باتیں کی گئی تھی آج انہوں نے کون سی نئی بات کی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ سلامتی اور وہ لازم ملزوم ہیں یہ تو سوویٹ ایونین کے فیصلہ جب سے ہو چکی تھی طاقت کے استعمال کے فیصلے بھی ہو چکے تھے افغانستان کو کہیں گے ہم وہاں سے دہشتگردی نہیں ہونے جائیں گے آپ اجازت نہیں جائیں گے تو آپ سے اجازت مانگتے کب ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو کھر رہے ہیں تو وہ باتیں کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے وہ ہے اقتصادی دہشتگردی پر قابو پائیں گے تو دہشتگردی پر بھی قابو پائے جائے گا اقتصادی دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے طاقتور طقے مخالفت کرتے ہیں ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے یہ تباہی کا نسخہ ہے پاکستان کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہیں تاجروں کو بھی چاہیے کہ سمجھیں وہ یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم رات تک کام کریں گے مطالبہ یہ کریں کہ یہ شانہ خواجات بھی کم کریں یہ ٹیکسوں کی چوری بھی روکیں ماہ اشرافیہ جو کماری ہے کیابنٹ کا جو سائز ہے اس کو بھی کریں ایسے مطالبات کریں صرف اپنے لیے کنسیشن مانگنا شروع کر دیں یہ تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تینکیس سو مچ فر جوائننگ جے کا صورتحالین وقت معیشت جی نظر اچھے پہی اجے توانا ہی بچان جلائے فیصلہ کہہ ویا ہے جہے موجب رات جو ساڑھے اٹھے وگئے بارکیٹو بند کئی ہوئی دیو دہیں بجے تائیں شادی حالن کے بند کئی ہوئی دو فیصلہ کے ویا ہے اندر دین میں نباب تینہ ودی فیصلہ تیندہ تک کی ہیں ملک میں توانا ہی جو بچا کرنو آئے نظام جمعی طورت باعت بچت تیندی انہیں ساں گڑو گڑ ہنے وقت جہ کا صورتحال نظر اچھے پہ یہ جہے فیصلہ بودہین پہ آ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی جہے طرف اشارہ دنو آئے ساں یہ معاملے جو مقصد ایم ایف کھان قرض حاصل کرنو آئے جے کو ڈیڈ لاک آئے انہیں کے ختم کرنو آئے انہیں ساں گڑو گڑی امکان واضح طورتیں موجود آئے تا اکبر او بیر امینی بجیٹ ہی دی امینی بجیٹ ہی دی مطلب مانگائی جو انہیں ودی کے طوفان ہی دو اہنہ سال جے بجیٹ ایئر کھانپ ہوئے مجموعی طورتیں مانگائی پنجویس سیکلوں کھانبے متے بیس اگی تھی جیسا عام مانوں تے فرق پوندو عام عوامت فرق پوندو پر حکومت انہیں بابت کو بھی فیصل ہوئے نا وقت آئین آئے کرسا گی تک کہیں ترکیسہ جے کا ملک اندر اشرافیہ آئے انہیں جے خرچن کے گھٹے آئنو آئے انہیں کے ٹیکس ٹیٹ میں آئنو آئے پانپرگام میں ودی کے ذکر کندہ سے وقت ابھی رکھ جو اسا سکر رہے جاؤ